موسیقی اسلام آباد الیکشن کمیشن سیکیٹریٹ میں قائم مرکزی کنٹرول روم نے کام شروع کر دیا کنٹرول روم انتخابات کے نتائج آنے تک بلا تاتل کام جاری رکھے گا الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کے دوران کسی قسم کے مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا سن میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں سات سو ستائیس امیدوار ملا مقابلہ کامیاب کامیاب ہونے والوں میں کراچی کے ساتھ ہیدراباد سے چار سو دس اور ٹھٹا دیویشن کے تین سو دس امیدوار شامل الیکشن کمیشن کے مطابق دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں سترہ ہزار آٹھ سو ترہ سٹ امیدوار مدے مقابل ہیں تینوں ڈیویشنز میں آٹھ ہزار آٹھ سو ستاون پورنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں سی آٹھ ہزار ایک سو ترہ پن کو حساس یا انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے پی ٹی ایم ہر جگہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے راہنما تحریک انصاف آواز چہدری کا تنز کہتے ہیں پی ٹی ایم اپنے گھر میں بھی الیکشن کرائے تو دو تہائی اکثریت نہیں لے سکتی پی ٹی ایم بھاگنے کی بجائے فوری الیکشن کرائے گورن پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کریں اور الیکشن میں جائیں پہلے مریم پھر میں لیگی قائد نواز شریف نے فوری وطن واپسی کا امکان مسترد کر دیا پارٹی ذرا کے مطابق اگلے چند روز میں مریم نواز کی وطن واپسی کا فیصلہ ہوگا مریم نواز پاکستان پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی ریپورٹ دیں گی جس کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کا فیصلہ کیا جائے گا نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو فوری طور پر انتخابات کی تیاری کی بھی ہدایت کہا پارٹی رہنماؤں بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں تمام تر صورتحال سے انہیں اپ ڈیٹ فرکھا جائے عمران خان کا وفاقی حکومت کے گیٹ گھیرہ تنگ ٹرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز فریف سے اعتماد کے ووٹ بارے حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا عمران خان کے زیرستدارت سینئر لیڈرشپ کا اجلاس جاری عمران خان پیہ حتمی منظوری کے بعد صدر مملکت وزیراعظم شہباز فریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گی پی ٹی آئی قیادت پنجاب اور قیبر پختون خواہ میں نگران سیٹ اپ کی حوالے سے بھی مشاورت کرے گی پی ٹی آئی کے جانب سے وزیراعظم پنجاب پرویز الہی سے ابتدائی مشاورت کر لی گئی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا وقت آ گیا آج رات دس بجے کے بعد پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی وزیراعظم پرویز الہی کی اسمبلی کا 48 گھنٹے کا آئینی وقت رات دس بج کر دس منٹ پر خاتم ہو جائے گا گورنر دستخط نہیں بھی کرتے تو رات دس بج کر گیرہ منٹ پر پنجاب اسمبلی آئینی طور پر تحلیل تصور ہوگی پنجاب اسمبلی ابھی تحلیل کرنی ہے یارہ دس بجے اپنے وقت پر توڑی جائے وزیراعظم شہباز فریف کی رہائش کا پر مشاورتی اجلاس گورنر پنجاب بلیغ و رحمان اور وفاقی وزیراعظم نظیر تار نے اجلاس میں شرکت کی ذرائع کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد تین دن میں نگران وزیراعظم الف لے گا پنجاب کے بعد خیبر پختنخہ کی باری کے پی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس آج بھیجوائے جانے کا امکان خیبر پختنخہ اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی وزیراعظم خیبر پختنخہ محمود خان نے واضح کر دیا کہتے ہیں بطور وزیراعظم آج میرا آخری خطاب ہے اگلی بار دو تہی اکثریت سے آئیں گے وفاقی حکومت اپنا اقتدار نہیں سنبھال سکتی مسلم لگنون کے قائد محمد نواز فریف نے وفاقی وزیر داقلہ رانہ سنالا کا لندن طلب کر لیا پارٹی ذرائع کے مطابق رانہ سنالا کا آئندہ چند روز میں لندن روانگی کا امکان نواز فریف نے رانہ سنالا کا پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور صوبے میں ہونے والے ممکنہ انتخابات کے تناظر میں طلب کیا ہے رانہ سنالا کا پنجاب کے تمام صوبائی حلقوں کے ممکنہ امیدواروں کی فہرست بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز علاہی نے نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا آغاز کر دیا کہتے ہیں عمران خان سے جو وعدہ کیا اسے نبھایا ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں خلوص اور دل سے ساتھ دیتے ہیں قانون اور آئین کے تحت کام کیا ہے اسمبلی کی تحلیل کے بعد آئین کے تحت نگران سیٹ اپ مشاورت سے تشکیل پائے گا وزیر اللہ کی زیر استدارت آلہ سطح کے اجلاس میں اسمبلی تحلیل کی ایڈوائز کے بعد قانونی اور آئینی پہلوں کا جائزہ لیا گیا نگران وزیر اللہ کے نام کے حوالے سے بھی غور کیا گیا سن میں بلدیاتی انتقابات کے نقاط پر سیاسی جماعتوں میں وفاقی وزیر داکلہ رانہ سنالہ کا تشریش رانہ سنالہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں تصادم کا خدشہ ہے بعض سرپسند اناثر صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ کراچی اور حیدرابات میں کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے کشویدگی کی فضاء کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن اور عدیہ حالات کی سنگینی کا نوٹس لیں آئین اور قانون کی روشنی میں مناسب حل نکالا جائے